السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے ہم سے ہمارے کمنٹ سیکشن میں جو اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ تمام لوگوں کی خوابوں کی تعبیر ایک ہی ہفتے میں بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے اس لیے کہ کمنٹ سے تقریبا ہر ہفتے میں ہی ستر سے اسی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی سو سے بھی زیادہ تجاوز کر جاتی ہیں تو اگر سو یا اسی یا ستر خوابوں کی تعبیر ایک ویڈیو کے ذریعے سے بیان کی جائے تو پھر ویڈیو میں سے آپ کو بھی اپنے خواب جھانٹنا مشکل ہوگا اور اتنی لمبی ویڈیو بنانا ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا اس لیے انہی بیس اکیس خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہوں جو زیادہ اہم ہوتے ہیں اور جو کئی بار کمنٹ سیکشن میں آ چکے ہوتے ہیں اس لیے آپ حضرات شکوہ نہ کیا کریں شکایت نہ کیا کریں ہماری بھی اپنی زندگی اور مصروفیت ہے جس کا ہمیں بھی خیال لکھنا پڑتا ہے تو آئیے آج بھی آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ ہفتے کی طرح آپ کے بہت سارے خوابوں کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں پہلا خواب شبنم خاتون کوئی ہیں کہتی ہیں خواب میں بار بار جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھتی ہوں اس کی تعبیر کیا ہے محترمہ شبنم خاتون صاحبہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اختلافات اور ناراضگیوں سے بچا کر کے گھر کو چلائیں گی اور گھر کو اس انداز میں لے کر کے چلیں گی اپنے گھر کو جس سے آپس میں گھر کے رہنے والوں میں خوب پیار اور محبت ہوگا باہر کی گندگی سے بھی اپنے گھر کو محفوظ رکھیں گی اور اندر کی گندگی سے بھی محفوظ رکھیں گی یعنی گھر میں اور آپ کے گھر والوں کی زندگی میں آپ کی زندگی میں خوب سکون ہوگا یہ اس خواب کی تعبیر ہے نمبر دو سلطانہ پروین ہے کہتی ہیں ایک ماں نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے بیٹے کا خون نکالا ہے اس کے باپ نے جو کہ گزر چکے ہیں یعنی باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ نے ماں کی خواب میں اس کے بیٹے کا خون نکالا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے محترمہ مرہوم والد جو خون نکال لہی ہیں خواب میں وہ آپ کی جانب سے سواب کے توقع رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں عصان سواب کے ضرورت مند ہیں اس لئے آپ بھی اور آپ کا بیٹا جس کا وہ خون نکال لہی ہیں دونوں ان کے لئے نیکیاں کر کے خیرات کر کے سواب پہنچائیں وہ آپ سے یہی امید لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ جس بیٹے کی تعلق سے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اس بیٹے کی آپ نگرانی کریں ایسا معلوم ہوتا ہے شاید وہ بیٹا کسی گناہ میں یا والد کی نصیحت اور وسیحت کے خلاف کسی کام میں لگا ہوا ہے اللہ کی کوئی نافرمانی کر رہا ہے یا کسی برائی سے کسی شر سے بچنے کے لیے اس کے اببہ نے اس کو وسیحت کی ہو اور پھر بھی وہ اس کو کر رہا ہے اگر ایسا ہے تو آپ غور کریں اور اس بچے کی نگرانی کریں اللہ کی بھی نافرمانی سے بچائیں والد کی وسیحت نصیحت اگر جائز کام کی ہے تو پھر اس سے کہیں اس پر بھی عمل کریں نمبر تین رمضان سلیم کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کی شادی کسی اور سے ہوتے ہوئے دیکھی ہے رمضان سلیم صاحب یہ خواب اچھا نہیں ہے آپ توبہ استغفار کا اعتمام کیجئے گناہوں سے خاص طور پر اللہ سے معافی مانگئے اور اسی طریقے پر صدقے کا احتمام کریں تاکہ اللہ آپ کو اس برے خواب کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور خوب عزت اور سکون والی زندگی لمبی زندگی نایت فرمائے نمبر چار آفرین میں دو دن سے خواب دیکھ رہی ہوں خواب میں خون دیکھ رہی ہوں اور میرے ناک کے اوپر سے خون نکل رہا ہے آفرین صاحبہ جتنا خون نکلا ہے آپ کے جسم سے اتنا ہی خواب میں مالی نقصان ہونے کی جانب اشارہ ہے یعنی اتنا آپ کو مالی نقصان پیش آئے گا اگر آپ اس خواب کے شر اور برائی سے بچنا چاہتی ہیں تو صدقے کا احتمام کریں گناہوں سے توبہ کریں فرض نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ پھر آپ مامون اور محفوظ رہیں نمبر پانچ کریزی بلوگنگ کے نام سے آئیٹی ہے کہتے ہیں خواب میں مسجد میں نماز پڑھنا محترم بہت اچھا خواب ہے دنیا آخرت میں خوشیاں اور سعادتیں خوب ملیں گی یہ اس کی تعبیر ہے اور اسی طریقے پر دنیا میں مالی اعتبار سے بھی اللہ ترقی دے گا اور آخرت میں اللہ نیکیوں کے لئے اعتبار سے اللہ ترقی دے کر کے کامیابی دے گا نمبر چھے شہباز عالم خواب میں کالی ٹوپی پہننا محترم شہباز صاحب یہ خواب اچھا نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچتا ہے اگر آپ کی ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کریں کوشش کریں آپ کی ذات انسانوں کے لئے مخلوقات کے لئے خیر اور نفع اور بھلائی کا ذریعہ ہو اس لئے کہ حدیث بات میں آتا ہے بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچیں تو خواب کی تعبیر سے تو ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ شاید آپ کی ذات سے فائدہ نہیں شر پہنچتا ہے اگر ایسا ہے تو آپ اپنے اوپر کنٹرول کریں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے شاید آپ سے کوئی خلاف سنت کام ہو رہا ہے اگر سنت کے خلاف کوئی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے اور سنت پر عمل کیجئے یہ بھی ایک تعبیر ہے نمبر ساتھ مہین الدین میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں اور مجھے مدھو مکھی گیرے ہوئے ہیں اور میں دروس شریف پڑھ رہا ہوں مہین الدین صاحب بہت اچھا خواب ہے اللہ آپ کو مبارک کرے انشاءاللہ آپ اگر بیمار ہیں تو بیماریوں سے نجات اور شفا اور صحت پائیں گے دنیا آخرت میں آپ کو خوب خوشیاں ملیں گی اچھا خواب ہے اللہ مبارک کرے نمبر آٹھ نور خان پرننسی میں دودھ ابلتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بچہ آپ کے بطن اور پیٹ سے رحم مادر سے پیدا ہونے والا ہے وہ بچہ انشاءاللہ عالم بعمل بنے گا اور والدین کے ساتھ خوب حسن سلوک اور ان کا خوب خدمت گزار ہوگا اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے نمبر نو بلکیس بانو خواب میں بلک کپڑے کا جنازہ دیکھا سب لوگ بلک کپڑے پہنے ہوئے ہیں محترمہ بلکیس بانو صاحبہ خواب اچھا نہیں ہے ایک تعبیر تو مرنے والے کے اعتبار سے اس کی یہ ہے کہ یہ مرنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے اور اچھا انجام نہ ہونے کے مطلب یہ ہے کہ شاید اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا ہے اور دوسری تعبیر آپ کے لیے ہے خواب دیکھنے والے کے اعتبار سے اس کی یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی خلاف سنت کام کر رہا ہے اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے یا جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے وہ غور کریں کہ کہیں سنت کے خلاف اس سے کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے اگر سنت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے سنت پر عمل کریں یہ اس لیے خواب اس کو نظر آیا ہے نمبر دس خان حاجرہ السلام علیکم میں منبی سے ہوں اور حاملہ ہوں میں اپنے گھر سفید قربانی کا بکرہ دیکھا ہے جو ہمارے گھر آیا ہے خان حاجرہ صاحبہ والیکم السلام اللہ آپ کو خوش رکھیں اور یہ خواب بھی آپ کو خوش کرنے والا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر آنے والا مہمان بہت ساری خوشیہ لے کر آئے گا اور اسی طریقے پر مزاج کے اعتبار سے پیدا ہونے والا بچہ نیک بھی ہوگا نیک اولاد کسی کی ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت والدین کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی اور اس کی تعبیر یہی ہے اس لیے آپ جب تک وہ پیٹ میں خوب نیکیاں کریں صدقے کا احتمام کریں گناہوں سے بہت زیادہ بچیں خاص طور پر جب تک وہ پیٹ میں بعد میں بھی ان کو جاری رکھیں گی تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا اس کا اثر اس بچے پر پڑے گا اگر آپ بھنائی خیر نیکیاں کریں گی انشاءاللہ وہ نیک بن کر کے آئے گا اور السالحین میں سے بن کر کے آئے گا اور اگر آپ برائی گناہ کریں گی تو پھر اس بچے پر بھی غلط اثرات پڑتے ہیں نمبر گیارہ شاہد محسود پاکستان سے ہیں خواب میں مجھے شدید پیاس لگی اور میں نے پانی پیا ہے شاہد محسود صاحب آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو آپ فیوچر میں مستقبل میں آپ سے کوئی گناہ ہوگا لیکن جلدی ہی آپ کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی اگر ہو رہا ہے تو ابھی کر لیں اور اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کریں فوراں توبہ کر لیں یہ اس کی تعبیر ہے ایس اے وی کے نام سے آئیڈیا کہتے ہیں عورت نے موٹی موٹی مچلیاں دریا سے بکڑی ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے محترم کہ رخاب دیکھنے والی عورت کو رزق حلال خوب کسرہ سے ملے گا یعنی حلال روزی اللہ تعالیٰ اس کو خوب دے گا یہ اچھا خواب ہے نمبر چودہ سنا خان یہ ہیں کہتی ہیں السلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور خالی دار دیکھ رہا ہوں اگر آپ پوری بات لکھتے ہیں کون سے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر ہم تعبیر تعبیر ڈیٹیل سے اور آسانی کے ساتھ بتا دیتے ہیں آپ نے دھوری بات لکھی ہے تو اس کی تعبیر مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی عمر دراز ہوگی اور زندگی میں خوب خوشیاں آپ کو ملیں گی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے نمبر پندرہ رئیس الدین السلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پسائی سے گوشت خرید رہا ہوں اور جب پسائی نے گوشت کار دیا اور اس کو کڑائی مڈالا میں نے لینے سے منع کر دیا رئیس الدین صاحب والیکم السلام خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بیماری کی علامت ہے یہ خواب کہ شاید کوئی بیماری لاحق ہوگی خواب دیکھنے والے کو یا اسی طریقے پر کاروبار میں نقصان واقع ہونے کی جانب بھی خواب میں اشارہ ہے کہ کاروبار میں نقصان ہوگا اس لئے آپ اگر ان تعبیروں سے خواب کے اس شر سے بچنا چاہیں صدقے کا اتمام کیجئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگئے فرض نمازوں کی پاغندی کیجئے انشاءاللہ پھر آپ برے خواب کے شر سے محفوظ رہیں نمبر سولہ محبوب علیہ السلام علیکم میری امی زندہ ہے میں نے اپنی امی کے جنازے کو دیکھا ہے اور میں جنازے کو کندہ دے رہا ہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ محبوب صاحب آپ اپنی والدہ کی زندگی میں قدر نہیں کر رہے ہیں خواب سے یہ سمجھ مارا ہے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے ان کی خدمت کیجئے ان کی قدر کیجئے اور اگر آپ ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کریں گے تو ان کے چلے جانے کے بعد چاہے ان کے جنازے کو کتنے ہی کندے دے لیں آپ کتنی خیر خیرات کر لیں وہ چیز نہیں مل سکتی جو ان کے ساتھ ان کی زندگی میں ان کو خوش کرنے سے ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکیہ کرنے سے آپ کو مل سکتی ہے اس لیے اگر آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا والدہ آپ سے خوش نہیں رہتی تو خدا کے لئے ان کو راضی کیجئے ان سے اپنے گناہوں کی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی نمبر سترہ شگفتہ بیبی خواب میں اتنا زیادہ پانی کے پنہر سے پانی باہر آ گیا ہے شگفتہ بیبی صاحب اس سال آپ کے کاروبار میں یا آپ کے ہزبینڈ یا والد جو بھی آپ کے یہاں کاروبار دیکھتے ہیں کرتے ہیں خوب ترقی اور برکت ہوگی اچھا خواب ہے اللہ آپ کو مبارک ہو نمبر اٹھارہ عثمہ شہزادی میں نے خواب میں لڑکا لڑکی دونوں بچے دیکھیں ہیں اور وہ مجھے ماں بول رہی ہیں اچھا خواب ہے عثمہ شہزادی صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہزادہ اور شہزادی دونوں سے نوازے گا آپ صاحب اولاد بنیں گی اور صاحب اولاد اور ماں بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت بڑی دنیا آخرت کی عظیم نعمت سے نوازے جائیں جو عورتیں ماں نہیں بنتی یا نہیں بن پاتی ہیں ان سے اس کی قدر آپ جانیے تو یہ اچھا خواب ہے آپ اس پر صدقہ کیجئے اللہ کی خوشی کے لیے اور اللہ کے لیے اپنی زندگی میں دینی مزاج قائم کیجئے نمبر انیس زرق خان خواب میں دو دفعہ زلزلیں دیکھیں ہیں پر کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا زرق خان صاحب خواب میں بلا مسئبت میں گریفتار ہونے کی جانی بھی اشارہ ہے کہ شاید آپ کسی مسئبت یا پریشانی میں گریفتار ہوں گے لیکن چونکہ آپ نے کوئی جانی مالی نقصان نہیں دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ وارننگ ہے اگر اپنی زندگی میں چینج نہیں لائیں گے نافرمانی اللہ کی ہو رہی اس کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے آپ اپنی زندگی میں چینج لائیے مزاج کو دینی مزاج بنائیے گناہوں سے بچ جائیے اللہ کی فرما برداری کیجئے صدقے کا اعتمام کیجئے گناہوں سے توبہ کیجئے فرض نماز کی پابندی کیجئے اللہ پھر آپ کو تمام طریقے کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا نمبر بیس سلیم انساری میں نے سپنے میں آسمان میں کلمہ لکھا ہوا دیکھا ہے محترم سلیم انساری صاحب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں دین آئے گا اور اللہ کی دین کے لیے آپ بہت بڑا کام کریں گے اللہ کی دین کی نشو و شراط میں اس کے پھیلنے پھیلانے میں اللہ آپ سے کام لے گا یہ اچھا خواب ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے اس نئے اپیسوڈ میں ان خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے جو حضرات نئے جڑے ہیں ان کے علم میں ایک بات اور میں یہ بات ڈال دوں کہ یہ ہمارا ویکلی اپیسوڈ ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار ہم آپ حضرات کی خوابوں کی تعبیر جمعہ کو بیان کرتے ہیں آپ بھی اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیے پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجئے انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم آپ کی خواب کو جگہ دینے کی کوشش کریں گے دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ